اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں ہوں محمد شبیر امان تو یہ ہے ہمارے پاس ہام الیکٹک کمپنی کا سٹیم پریس جس کا یہ ہے کہ کبھی آن ہوتا ہے کبھی آف ہوتا ہے تو اس سے میں نے اسے اپن کر دیا ہے کہ دیکھ لیں بلیک کلر کا ہے اور اس کا یہ پینل ہے یہ بھی ٹچ سسٹم ہے یہ اس کے اندر بٹن دنی ہے یہ ٹچ سسٹم ہے ٹھیک ہے تو اس کا میں نے یہ سارا یہاں سے قبض ہے جو آپ نے کھولنا ہے یہ اور نیچے دو پیچ ہیں اس کو ہم نے یہاں سے جو ہے نا الگ کر دیا ہے دیکھ لیکن اس کی کار دیا ہے یہاں پہ یہ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ اس کا ہینڈل لاک کرنے کے لیے ٹھیک ہو گیا تو اس کٹ کا جو مسئلہ ہے نا وہ ٹھیک ہے مسئلہ اس کا جب اسے ہلاتے ہیں نا اوپر نیچے سے کرتے ہیں تو اس کا یہ مسئلہ آتا ہے یہ یہاں سے لاک ہو گیا ہے یہاں سے یہ اوپن ہو گیا ہے یہ اوپن ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ جب ایسے ہلاتے ہیں نا پھر یہ آن ہوتا ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک تو اس کی یہ لائنگ جا رہی ہے یہ تو ٹھیک ہے یہ اس کی ویرنگ ہے جو یہاں سے آ رہی ہے اور یہاں سے ہم اسے کٹ لگائیں گے پھر دیکھتے ہیں یہ کٹ لگا دیے ہیں کہ یہاں پہ کیا پرابلم ہے یہ اس کا ویرنگ ہے جو نیچے سے پینل تک جا رہی ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم اوپن کر دیں گے یہ اوپن ہو گا اور یہاں سے بھی اوپن کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے یہ ڈیمپ ہو گیا اور یہ جو اس کی یہ والی ہے ہی نہیں چل دی رہے یہاں سے ہم یہ کلیر ہوگی یہ اس کی سنسر کی اگر یہ شورٹ ہوگی تو پھر یہ اس کا ٹائش سسٹم آن نہیں ہوگا تو یہ جاری ہے نیچے ٹھیک ہو گیا یہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ بھی کریک ہوگی اب دیکھ رہے ہیں یہ یہ بھی کریک ہے اور یہ اس کا بھی کام ہو گیا یہاں سے ہم نے ابھی سولڈنگ کرنی ہے اندر جا کے کریں گے یہ سولڈنگ کر کے پھر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی ویرنگ ہے جو ہم نے کلیر کیا ہے اب یہ ٹیپ لگا رہے ہیں اور اس کے بعد مکمل ہم فٹنگ کریں گے یہ اوپر نیچے لٹ اس کی جو ہے نا ہینڈل اوپر نیچے جب ہوتا ہے تو اس وقت یہ تاریں چوٹتے ہیں لیکن ابھی ہمیں نے لمبی رکھی ہیں تاکہ یہ پرابلم نہ آئے اچھے تو گویس یہ ہو گیا فٹنگ کمپلیٹ ہوگی میں نے یہ ویرنگ اس کی ساری کر دی ہے تو اب چیک کرتے ہیں کہ کیا ریزلٹ آتا ہے ٹھیک ہے اسے میں سیدھے کرتا ہوں اور آن کر کے دوبارہ چیک کرتے ہیں یہ آگیا ہے اور یہ تارہ ہے یہ آگیا ہے یہ سنسر کی تارہ ہے ٹھیک ہوگی جی یہ سیٹنگ ہوگی جی ابھی یہ تار لگاتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں کہ اب ہمارا فارڈ کلگر ہو گیا ہے یہ اب باقی ہے اب یہ یہاں لگے گی پھر اٹھا کے چیک کرتا ہوں پہلے جب ہلاتے تھے ایسے تو یہ آف ہوتا تھا لیکن ابھی یہ ٹھیک ہے یہاں سے یہ سٹینڈ بائی ہو جائے گا یہاں سے آپ نیلون کے سلک کے گھول اور کارٹن ہو گیا یہ سارے آپ اس کے کپڑے اسٹریک کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا کلیر ابھی یہ ہام الیکٹرک کمپنی کا یہ سٹیم پریس ہے یعنی موڈل جو ہے ایچ ایم چونتی ایس پی بیٹی انیس نائنٹین ہے ٹو 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 ٹی ہے اس کے وولٹیج ہے ٹو فورٹی تک ففٹی سکٹی سیکٹر ہے بائیس سو وارڈ یہ بھی ہے ٹھیک ہو گیا اب اسے ہم چیک کرتے ہیں لگا کے یہ آگیا ٹو 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 ٹی میں لگ جائے گی تار یہ لگی کہ ابھی آپ دیکھیں ٹھیک ہو گیا یہاں سے آپ یہ دیکھیں یہ پورا فنگشن اس کا کر رہے گا ٹھیک ہو گیا یہاں سے آپ نے سٹینڈ بائی کرنا ہے یہ سٹینڈ بائی ہو گیا یہ سنٹی تھرٹی ایٹ ہے سنٹی ٹھیک ہو گیا لو ہائی یہ سارا فنگشن ہے اب یہاں سے ہم دبائیں گے یہ پر ہیٹری اس کاموں گا اگر یہاں پہ ہم نے سٹینڈ بائی بھی کرنا ہے یہ سٹینڈ بائی بھی ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کا اگر آپ نے لک کرنا ہے تو آپ نے یہاں سے بھی لک کر سکتے ہیں یہ لک ہو گیا اب یہ ہینڈل جو ہے یہ اوپر نہیں جائے گا یہاں سے لک ہو گیا ہے ویسے ہینڈل آپ یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اگر آپ اس کا ہینڈل کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ لک کھول کے یہ ایسے بھی کر سکتے ہیں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تھا اس کا کلگر جو میں نے کر دیا آپ کو بتایا تھا اس کی وائرنگ سسٹم تھی جس کا یہ پرابلم تھا ٹھیک ہو گیا سٹینگ پریس ہام کمپنی کا الیکٹرک کا اوکی اللہ حافظ